موسیقی دیکھتی آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم وآلیکم السلام میا حال چال ہے اللہ شکر آزبائی مجھے آپ ہمیشہ پیارے لگتے ہیں اور خاص طور پر سفید سوٹ میں سے لیکن چھوڑے ان کو وہ دیکھیں جتنی پیاری سی لڑکی بیٹھیں ماشاءاللہ اس طرح دی کوڑی اتوارال دن بینک دے دروازے تے جا کے سوچ دی گھر والے سہی کہہ رہے تھے آج چھٹی ہے اس طرح دی کوڑی بٹنا نے موبائل تے ٹک ٹاک اکاونٹ بنا کے کہہ رہے ہیں اندھی لائے کوئی نہیں آرہے ہیں چاہے اس طرح دی کوڑی کسٹڈ دیوچ پکوڑے کا کے لوکوں نے کہہ رہے ہیں کیسا زائقہ ہے اس کا دیکھو اس طرح دی کوڑی کس نے خون دی بوتل دیتے تے رشتے در ان خون کر دی انہوں میرے لیے جوز دے ڈبے لیا گیا ہو لی جے بلاتے ہیں اپنے آج کے پہلے مہمان کو لائر بھی ہیں اور ایکٹر بھی جناب رانہ ماجد اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ہماری دوسری مہمان موڈل اینڈ سنگر امیرہ علی ملکم ٹو دا شو جی بڑی خوشی ہو رہی امیرہ جی مجھے آپ سے ملنے کیتنے خواہش تھی میں نے کہا میں صرف او مائی گاڈ اگر معاملہ صرف ان کو ملنے کا تو بتاتی ہم بھی جوا دیتے ہیں حاضر بھائی بڑی خوشی ہو رہی آپ کے آنے کی اور ایک مشیر لایا ہوں آپ کے لیے آپ سے بھی پیارا امیرہ جی کے لیے نہ جانے کیا مجھ سے زمانہ چاہتا ہے ہر پل کوئی دل دکھانا چاہتا ہے نہ جانے کیا جلگتا ہے میرے چہرے سے ہر شخص مجھے ہی آزمانا چاہتا ہے جتنا ڈراؤگے اتنا ہی ڈروں گا آنکھیں بند کر کے تیرے گھر کا پانی بھروں گا میرا خوف پوچھنا ہے تو ان لڑکوں سے پوچھو عریج جو گرل فرنڈ کو کہتے ہیں پہلے کیسر کو بلوک کرو پھر بات کروں گا میرے لیے آپ نے کوئی شیئر نہیں کہا مجھے لگا یہ آپ مجھے ریڈی کیٹ کریں مگر مجھے یہ بتائیے من آپ نے شو دیکھا ہوا ہے جی جی بالکل دیکھا ہوا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہے بالکل آئیڈیا ہے بلکہ اس طرح کے ایک اور شو پہ میں کو ہوسٹ پہ رہے چکی ہوں مجھے بہتر آئیڈیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تو نام ہی امیرہ ہے جی تو یہ آپ نے خود رکھوایا یا کسی نے رکھا نہیں گھر والوں نے رکھا گھر والوں نے رکھا تو اور اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے جیسے امیر نام ہوتا ہے اسی طریقے سے ہے امیرہ اس کا مطلب ہے امیر سے ایک سپ آگے ہوتا ہے امیر سے بھی اوپر ایم نور ریچ بائی منی آئیم ریچ بائی ہارٹ دل کی آپ امیر ہیں دل کا امیر انرسائیہ میں کہتے ہوں باقی چیزوں میں کیا رکھے باقی چیزوں میں کیا رکھے کیوں جیران صاحب باقی چیزوں میں کیا رکھے کشویڈی آپ بھی یکین رکھتے ہیں اس تیوری پہ آجی جی بالکل دل سے امیر ہونا چاہیے دل سے امیر نہیں ہے ایسے بہت سارے امیر لوگ دیکھے ہیں جو دل سے امیر نہیں ہے امیر لگتے نہیں ہے پھر نیچر وائز اتنی چھوٹی عمر میں ہی آپ میں ساتھ یہ ایکسپیرینسز ہو گئے ہیں تیس میں یہ ایکسپیرینس کیا آپ نے اور یہ باتیں ہم کو ایک سو تیس میں سمجھ آئی ہیں ان تک آپ ناگی نہیں بنے سو سو بات بنتا ہے وہ تو ہونے والے ہیں آپ کے تو مگر مجھے یہ بتائیے سر کہ قانون پڑا ہوا ہے تو کبھی اس دگری کو دوبارہ آپ نے دھونڈ کے نکالا علماری میں سے سر بالکل پریکٹس کی میں نے کیونکہ ہائی کورٹ کا لائسنس لینے کے لیے آپ کو پریکٹس پر ٹو یئرز تو وہ میں نے کیا والے صاحب میرے سینئر لوئر نے ان کے ساتھ ہی کیا اچھا تو والے صاحب کی وجہ سے آپ کو بھی کبھی کبھی کانون کی وہ ڈگری دیکھنا پڑ جاتی ہے جی جی تو کبھی کہتے نہیں اببہ کہ آج تمہاری شوٹنگ بگرہ نہیں ہے چلو میرے ساتھ دفتر اکثر جاتا ہوں میں جی جی اچھا یو گو گو دے آپ سے لوئرز پوچھتے ہیں آپ کی ایکٹنگ کی دنیا کے بارے میں جی جی بالکل وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں سوشل میڈیا پہ بھی تو سارا کچھ دیکھتے رہتے ہیں رانا صاحب مجرم بے کے کہہ رہے ہیں کہ انہوں واپس سے دونے میں انہوں سے زاگ رہا دیں ہے گال صحیح ہے گال صحیح ہے کیا مطلب آپ نے پرائے کیا سر اب انٹرسٹ میرا دیولپ نہیں ہوا بلوک کی پریکٹس میں کیونکہ انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں رول آف لاغ نہیں ہے یہ میں کہوں گا آپ نے بھی کچھ اور ڈگری حاصل کی تھی اور اس کے بعد آپ سنگھ اور موڈلی جی جی بالکل میں نے کیمیسٹری کی ایڈکیشن لی تھی کیمیسٹری یہ تو بڑا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے انسان کا بہار کی ڈرائی سبجیکت تھا نو بٹ دیو آپ نے انٹرسٹ ان کیمیسٹری نہیں بالکل بھی نہیں تو پھر آپ نے کیونی چوز کیا بس میرے فادر کیمیسٹری کی پر فیسر انہوں نے بس یہاں پہ کیا چلتا ہے بس تمہیں بچے یہ کرنا ہے اور پھر آپ کرتے ہو لیکن انٹرسٹ نہیں ہوتا سو بلکل یہ ڈیفرنٹ فیلڈ تھی جو کہ میں نے چوز کی بڑی مشکل سے پاس کیا پھر خیر اچھا اور میں نے بھی بیالو جی کیا بس دعا گرہ میرا میٹرے کیلئے ہو جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے میں کرتا ہوں دعا مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کے بعد سنگنگ اور موڈلنگ میں نے انٹرسٹری کر سکتے ہیں اچھا تو پھر اسی لئے میں اس انٹرسٹینمنٹ فیل میں آئی انٹرسٹینمنٹ فیل میں آئی مگر انٹرسٹینمنٹ فیل میں اور بہت چیزیں ہوتی ہیں داریکشن ہے پھر دیکشن ہے رائٹنگ ہے بات آپ سپسیفکل چوز موڈلنگ اور سنگنگ آواز مجھے لگتا تھا کہ میری ان باکی ساری فیل سے زیادہ اچھی ہے مجھے سوچا کہ مجھے گانا گانا چاہیے اور آپ کے پہلے بھی گنگناتی تھی گاتی تھی میں انٹرسٹینمنٹ فیل میں صرف کبھی کمار کچھ سوفیانہ کلام وغیرہ پرفارم کرتی تھی not the songs kind of thing سرینہ نے ورل ٹور کیتا چاہت فدلی خانہ بدو بدی اینا نے لکھایا بدو بدی نیسس نہیں ہے نہیں نہیں ایکچلی ان کے ساتھ بدو بدی نہیں کیا ہمارا ایک اور گانا ہے جو کہ ہم نے کیا تھا ایکچلی میں آپ نے کیا ہوا ہے چاہت بلکہ مجھے بیکسٹیج یہ بتا رہی تھی انہوں نے as a model بھی ان کو کاسٹ کرنے کی کوشش کی اپنے گانے میں اپنے گانے میں آپ نے کاسٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ انفرچنیٹلی نہیں ہوا پایا سو انہوں نے مجھے کہا کہ چلو اب ہم سیٹ پہ آگی گئے ہیں تو کیوں آپ میرے گانے میں آجائیں ایک منٹ آپ نے ان کو اپنے گانے میں ایکٹنگ کرنے کے لیے بلائیا جی ایک ہماری کائنڈ آف ڈیل ہی تھی کہ وہ میرے گانے میں تاب بائیں گے چا میں ان کے گانے میں آجائیں بارٹر ٹریڈ بارٹر ٹھائی آپ نے تو کر لی ان کے گانے میں ایکٹنگ وہ جو آپ نے کروانی تھی وہ گانا کا ہے وہ بین کرتا ہے لوکا بین بین کہ گانے کے جو ورڈز تھے وہ لیرکس آپ خود لکھتی ہیں ہاں دی وہ میں نے خود لکھا دے تو کوئی خاص وجہ تھی اس خیال کے پیچھے بس مجھے غصہ بہت تھا یہ میلز پہ کہ آج کل کیا بلڑکے کیسے ہوگے ہیں دور بہیا وہاں کوئی شاہ نہ مار دن چکے آپ پہلے ہی بہت دور ہیں بلڈانے کی کوئی ناسی لین جو آپ بتا سکے ہمیں سارا ہی گانا ایسا ہے موچنگانا ہووے بندہ گل ہی چنگی کر لیندہ ہے ٹھیک ہے لمبا جین ناک ڈوب کے پانی وچھی مر لیندہ ہے آہا ہر توری تے لین ماہ دا واہ واہ چرنا ہے سرے دی ٹوپ ہاں جٹی دل کر دی چوب ہاں جٹی اس کو آپ اسان اردو میں اگر بیان کرسکے کافی ٹھیک ٹائپ کی پنجابی ہے ہاں نہیں جو آپ نے الفاظ استعمال کی اس میں آخری دو مصروں کے اندر آپ نے کہا زبارت دورائیے کا سرے دی ٹوپ ہاں جٹی مطلب میں سرے دی ٹوپ ہاں جٹی کہ میں ایک اچھی خاصی ٹوپ لڑکی ہوں ٹھیک ہے تو یہ ٹوپ کون سا پنجابی غلط ہے یہ انگلیش کا بڑ ہے آج کے لئے گانوں میں پنجابی انگلیش اور دو مکس چل رہی ہوتی ہے سرے دی ٹوپ ہاں جٹی اور اس کے بعد کہا شاعر نے دل کر دی چوب ہاں جٹی دل کر دی چوب ہاں جٹی چوب بھی آپ نے انگلیش کا یعنی کہ چوب ٹکا 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 ٹاپ چوب کیونکہ آپ کو جب شاری لکھ رہی ہوتی ہے تو آپ جو ورڈز ہو رہے تھے وہ بلکل ملا کر لکھ رہے ہوتی ہے ٹھیک ہے امیرہ آپ کے گانوں کے ٹائٹلز بڑے عجیب سے ہوتے ہیں تو یہ آئیڈیاز کہاں سے آتا ہے یہ میں خود سوچتی ہوں اور آپ کو پتے ہے کہ اتنا ٹائم شاید گانوں کو لکھنے میں نہیں لگتا ہوگا جتنا ان کا ٹائٹل سوچنے میں لگتا ہے میں چاہتی ہوں کہ گانوں کے نام ایسے یونیک اور بھومباسٹی کون کے لوگ کیمپا ہوگی کیا چیز آئیڈی ہے ایسے مردوں کے خلاف آپ نے گانا یہ بنایا یہ اگر اچھا کوئی مرد ہو تو کیسا ہونا چاہیے ابھی تک ویسے کوئی آیا ہے نہیں ہے لیکن ہے زین میں ہے بتا دے نا شاید میں ہی ایسا بنجا امیرہ جی کیسا شخص ہونا چاہیے یہ تو مزاکی بات اس نے ییلو شرٹ پہنی ہو انگر سے اور اوپر اس نے بلیک کورٹ پہنا ہو ایسے اگر وائٹ بھی پہنن تو ٹھیک ہے اچھا برہ کے کوڑ پہنا اور کھچ کے اس نے شیپ کرائی ہو بلوں پہ تھوڑی جیلو لگائی ہو اچھا اور کیا خسوسیات پیسے کتنے ہو پیسے کوئی ایک آدھا عرب تو ہونا ہی چھاہیے ایک آدھا ہمارے پاس ایک عرب تو ہے میں نے کہا ایک آدھا ایک آدھا یعنی کہ ڈیڑھ عرب ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیں گے ڈیڑھ عرب میں کتنے زیرو ہوتے ہیں ایک آدھا ایک آدھا بیری گود پیششن آمائی گو آپ کو خواہش ہے تو کم از کم زیرو سکا تو پتا ہوگا آئی ٹھیک نائن میں بھی سوچ لیں پہلا کروڑ دا سے پوچھ لو کروڑ میں سیون ہوتے ہیں وہ بتانے جا رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے نہیں نہیں میت آپ کے پاس ہے ایک ارب روپے ہے سب نہیں اللہ اللہ دے 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 ہاں نہیں ملکہ ان کو انہوں نے بتا دیا کہ ان کے پاس پیسے کم از کم ایک ڈیڑھ ارب ہو تانو کی نے کہا کیسر پیا کتری شزا دے دا منڈا لیکن چلیں انشاءاللہ کوئی ڈیڑھ ارب رہا ڈھونتے ہیں انشاءاللہ کوئی نہ بھی بسے آپ کے پاس تقریبا ماجبہ اتنے تو ہوں گے نہیں سر کتھ ہے مزدور آدمی ہے سر رہنا پیسہ تھوڑی ہے ایکٹنگ اللہ دے اللہ دے ای ٹھیکٹنگ کریں گی تو پیسہ آتے ہیں نہیں میں کم پروجیکٹ کرتا ہوں اچھے چھے پروجیکٹ کرتا ہوں تو اس میں پھر زائر ایتنا تو نہیں کماتے تھوڑے پروجیکٹس اپنے بڑھائیں کوشش کرتے ہیں ویسے آپ نے گانا گیا تھا تورے جامی it's a پشتو سانگ پشتو گانا یہ تو آپ کو پشتو بھی آتی ہے تھوڑی بہت آتی ہے بیسیکلی آئم کشمیری سو ٹھیک ہے کتنی کوئی آتی ہے پشتو آبا ویسے کیا ہے پشتو میں کہ کیسر آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں ستہ سارا مینکم سیم ٹو یو مینکم اسلام علیکم میرا نام آمیر شہزاد ہے سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے فلم ڈراما اور تھیٹر سب جگہوں پر پرفارم کیا ہے آپ کو کس پلیٹ فارم پر اچھا لگا اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر ایکٹنگ پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو کس پلیٹ فارم سے آپ سب سے زیادہ لرن کرتے ہیں اے خوشم انڈے کہہ رہا ہوں کہ میرے کو سوال کرالو میں پینٹرکوڈ واپس بھی کرنا تو بھائی سب سے زیادہ جو لرننگ تھی وہ تھیٹر میں تھی اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اس میں آواز کا تھرو اور ایکٹنگ سکلز بہت پولش ہوئے اس کے اندر ہمارے کانفیڈنس بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ لائیو آڈینس کے سامنے پرفارم کرتے اس میں کوئی کٹ نہیں ہے تو تھیٹر سے بہت لرننگ ہوئی اور سب سے زیادہ انجوئے میں نے فلم کو کیا کیونکہ جب بڑے پردے پر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو تو وہ ایک it's a different feeling all together اور پلاس it's a dream come true کہ میری ابھی پہلی فلم ریلیز ہوئی تھی ایت پہ تو اپنے آپ کو بڑی سکرین پہ دیکھنا وہ ایک خواب تھا وہ پورا ہو گیا تو سب سے زیادہ مزہ فلم کر گیا ابھی آپ نے کی تھی کبرا خان اور گوھر بندر اور اس کے لئے آپ ایک پولیس آفسر بنے جی جی سی ٹی ٹی پولیس آفسر بنے جی جی تو وہ آپ کو مزہ ہے کبرا اور گوھر کے ساتھ جی بالکل بہت اچھا لگا اور رات حتی اللی خان صاحب نے ایک بڑا زبدست گانا گا وہ واپنے فیوریٹس ہے ان دے پل اور وہ ہمارے اوپر پکچرائز ہوا سارا ایکشن سیکوئنس جو ہم نے کیا ساوات کلام پہ اس پہ پکچرائز ہوا تو تو ایک پکچرائز ہوا عمیزنگ ایکسپیرینس ورکنگ ورکنگ اندرسٹری ہے مجھے بتائیں آپ کو بھی ایکٹنگ اگرہ کا شوق ہے جی جی اچھا ایکٹنگ کا شوق میں نے ایکٹنگ کے پروجیکٹس کی ہیں ٹھیک ہے ویب سیریز کی ہیں اور کچھ ڈراماز پر کی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے فیوریٹ ایکٹرز کوئی ہیں ان کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا شوق ہو کافی سارے ہیں ٹائم ٹو ٹائم آتے رہتے ہیں بلال عباس بلال عباس آج کل آج کل بلال عباس ٹھیک ہے تو وہ پسند ہے اور فیروز خان صاحب کے ساتھ فیروز خان بھی ہیں ٹھیک ہے تو کوئی اگر آپ کو کوئی ایسا کوئی ڈراما کرنا چاہیں گی یا فلم کرنا چاہیں گی ان کے ساتھ فراٹی جو دوں گی وہ فلم کا دوں گی فلم کو دیں گی تو کوئی فلم ایسی آفر ہو آپ کو جس میں ایک طرف ایک ہیرو بلال عباس ایک طرف فیروز خان سو میں کس کو چوز کروں گی ہاں میں اب ایک لف ٹرائنگل کی سٹوری ہے اوہ مائی گاڈ میں ان کے کریکٹر پر جانت سا ہوں گی کہ وہ دونوں فلم میں کیسا رول پلے کر رہے ہیں وہ تو وہ کر رہے ہیں وہ دونوں ایک دیوانہ بار لڑ رہے ہیں آپ کے پیچھے کہ ان دونوں کو جج کروں گی کہ وہ دونوں کیسے ہیں ان کو آجماؤں گی کچھ چیلنجز رکھوں گی پھر دیکھوں گی لیکن فلم میں تو رشتہ ہی ہوگا رہا ٹھیک ہے تو یعنی کہ افیروز خان اور بلال عباس کے ساتھ آپ کام کرنا چاہیں گی آپ نے بلال عباس کا بھی ریسنٹلی جو ڈراما تھا وہ دیکھا اس مرشد لائمانا ایسنگ تھا وہ آپ نے دیکھا صحیح ایکٹنگ کی تھی بلال عباس نے بہت عالی بہت عالی زبردست جی السلام علیکم میرے نام مہنور ہے اور میں میرا آپ سے ایک سوال ہے پاکستانی انڈورسٹری میں آپ کا کون سا فیوریڈ ایکٹر ہے جس کے ساتھ آپ فیوجر میں سکرنشوٹ کرنا چاہتی ہیں اگر آپ پوچھے کہ میں ان کے ساتھ گانا گانا چاہوں گی سو وہ ہے آتیف اسلام آتیف اسلام کے ساتھ آپ آتیف اسلام سے ملاقات ہے آجی جی میرے سے ملاقات ہے ٹھیک لیکن وہ ایسے دیوٹ کانی نہیں کرتے وہ اپنے ہی سولو نکالتے ہیں ہی دوڑ بھی کرتے ہیں گو ہم انڈورسٹری میں میری بیوتی میں سوالیں پوچھنا ہو آپ کو قسم ہے کہ آپ نے پوچھنا نہیں میں پہلے پویٹری سنا چاہوں گے پویٹری کس کی ہے بیٹے یہ بتائیں بیٹے پویٹری شبر جعفری شبر جعفری صاحب کی ہے جی تو سنائیے ہاتھوں میں لے کر سر بیٹھی ہوں مولا میں کیا کر بیٹھی ہوں میں بھی تو تیری بندی ہوں نا کب سے تیرے در بیٹھی ہوں اندر باہر شور ہے میں کا میں تو میں سے ڈر بیٹھی ہوں اور جسے دیکھ کر میں جی اٹھی تھی اب میں اس پہ مر بیٹھی ہوں کمال کمال کیا بات ہے کیسی لگی آپ کو شاید ہے اتنا دیب تو میں بھی نہیں لکھ سکتے وہ تو ہمیں اندازہ ہے لیکن آپ نے شروع میں ہمیں اپنی پویٹری سنائی تھی اس کے بعد کہ یہ والا نہیں ہے زون وہ آپ کو کوئی سوال بھی ہے آپ اپنے کریئے میں کس طرح کی گروہ دیکھنا چاہتی ہیں ہر انسان ساتھ ہے کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوے چاند ہے جانا چاند ہے چاند ہے نیچے باقی جو پلینٹس ہیں وہ اس سے بھی اوپر ہے ٹھیک ہے سپیس میں جانا چاہتی ہیں سپیس میں جانا چاہتی ہوں جی بھائی اسلام علیکم میرا نام یویل گفور ہے اور میں آپ کے سامنے ایک پویٹری پیش کروں گا کس کی پویٹری ہے اپنی ہے اپنی ہے جی بھائی جس نے ہمیں چھوڑ دیا اس کا ہمیں کوئی گم نہیں بدنصیب تو وہ ہے جس کی قسمت میں ہم نہیں بڑی اچھی بات کی آپ نے شیر کو دوبارہ پڑھئیے جس نے ہمیں چھوڑ دیا اس کا ہمیں کوئی گم نہیں پہلی بات تو یہ کہ گم جو ہے وہ موں میں ہوتی ہے گم جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے تو آپ نے اپنا گم چینج کر کے گم میں تبدیل کرنا ہے اگر آپ اینڈ کے اتاریں گے تو یہ غم آپ تک بہتر پہنچ سکے گا جس کو ہم نے چھوڑ دیا اس کا ہمیں کوئی غم نہیں غم 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 جس کو ہم نے چھوڑ دیا اس کا ہمیں کوئی غم نہیں جس نے ہمیں چھوڑ دیا اور جس نے بھی چھوڑا غم تو صحیح کرو چھوڑ چلا جا ہمیں بڑا مزا آ رہا ہے یہ وہ عرب ہے جس کا ہم نے ذکر کیا ایک ہے ناغا ہاں آپ نے ڈیڑھ کا تھا ہم نے اس لی پورا ڈیڑھ ہی منگویا ہے ماشاءاللہ سلام علیکم سلام علیکم یا شادری مین اپی سوی مصیبہ دہینی دل یا رہا میں ہی مصیبت کتے گا میں ہی توڑے ناللنہ میں نے مصیبت کی جاندے کیوں کیا ہوا ہے آج او سر کیسر پیا دے کدھرے فین نے اچانک ایک تم یہ ہاں جی تکہنے یا رہا سیٹرڈے نائٹ انہوں نے کہنے دا میں نے کیسر پیا در ڈراما دیکھنے اچھا اوہ تیٹر در ڈراما دیکھنے چلے گئے اوکے اوہتے جا کے دے پھر ہسی جا رہے نے ہسی جا رہے نے میں کہا مزا رہے ہیں کہنے نے مزا تے آرہے ہیں سمجھ نہیں آرہی ظاہری باتیں ان بچارے ہو کہاں سمجھا رہے ہیں ایوہ لیکن شعودری یا صدیق مالش لیکن خالت المسرحان سیعتاً للغایتی کہنے دا جی بس اس طرح جا کے مسرحان دی دال کھا دیئے پوڈیکشن نیسی اچھی یعنی آٹسٹ اچھا کام کر رہے ہیں ہر چیز سی لیکن پوڈیکشن بہت کمزور چی ویکس ہم چیزاں یہ دی وجہ تو انہوں دے ڈراما ہیٹر ہیں لیکن دہین آئیڈیا کیا آئیڈیا ہے ایوہ دہین اورید وان افتہ ہمسران فی مدلیست کہنے دا جی مدلیست میں پھر سوچا بھی آپنی دراما کمپنی کھولنے ہیں تے وڈے لیول تے کام کرنا ایوہ سووی تیتر ہاں یہ تیتر کہنے دا مدلیست میں آئیوہ فین فین مدلیست تاخت البرج الخلیفہ ہے کہنے برج الخلیفہ تے تھلے اسی بڑا ہوں جی تے اوہ لگے اندھنے سٹال ایوہ آئیوہ اوہ لگو ہے فوارہ فوارہ ایوہ تیوہ ایکٹر اندھر پانے نہیں پائے دے گا لا اول خلاص بعد ان سم اچھا کہنے پہلے اس جگہ نو صاف کریں گے پھر ہوتے تے بڑا ہوں گے کہنے دے شاکس پیر دے جننے میں ڈرامین ہے نا جی جی وہ اسی اردو اور پنجابی دے ترجمہ رہا لانگے اوکے یہ تے پنجابی چلائی جاوانگے وہ تے اربی چلائی جاوانگے ٹھیک ہے جی سر ایوہ بعدین الف لیلہ کہنے دے پھر لیلن دے سوٹ وے چاہ کرنے لا لا الف لیلہ ساکوم بالڈراما ایزن ہاں ہاں کہنے دے پھر الف لیلہ جدی ہیں کانییں جڑییں گئیں نا اوہ ویسی ریس کر کے پھر اچھے ہو دیتے اچھا میں نے پھر مشارہ دیتا میں کہے سر اچانک تھوڑی تھیٹر بنایا جلیتے ہاں پہلے میں کہے کوئی تھیٹر دیکھو پھر کس طرح بنایا ہے ہاں اوہ پھر میں لے گئے ہیں تھیٹر تے اچھا ماشاءاللہ پچھے داخل ہوئے ہیں ٹھیک ہے تے یو کالین دن الپیر اڑے ہے ہاں چھے کلابازیاں کھا دیا نے تے اٹھتی کرسیاں پھٹیا نے اوہ ہاں جا جس لئے کلابازیاں لگیاں نا تے کانگ شروع ہو گئی اوکے میں کہے وہ توڑ شوڑ پھئی نا دیکھے تو میں کر کے ویکھے ہیں تو مون دوئی دو کرسیاں پھسیاں سا اوہ پھر صرف میں کر دیا کٹ کے میں کہے آؤ تھلے آؤ شکر ہے کس نے ویکھیا نہیں میں سٹی ہی تے کھل ہوتا ہاں سا ہی تھاکر صاحب اچھا جی ریڈتا آ رہا ہے منہ انجھ لگا سڑتے کس نے حملہ کرتا تے اوریسی سن ریکارڈنگ چھے کیمرے لگے سن ٹھیک ہے بس وہ کسے ایک کیمرے نلٹکرائے نے اوکے اس دن بعد چھے دے چھے کیمرے ڈگے نے یہ میں سیکلا نہیں ڈگ دی اوہ وہ بھی ٹوٹ گئے ٹھیک پھر سیٹ دے ہوتے چڑے نے کہ ترے تیز ٹرے نے سیٹ سینٹر چاپیا کہ آپ سٹی ہی دے بیچھو نے کے لکے تھلے چلے گئے ٹھیک ہے وہ پھر سوٹے ڈنڈے پا کے کڑے ہیں باہر نقصان ہوتے بڑا رہا ہے سر مگر دے گوٹ پارٹ ہے اس کے ان کو پسند آگیا ہے پہلا ڈرامہ کے اندرے ہیں رومی اور جولیٹ کرنا رومی اور جولیٹ آہی وا آہا ادیشن ساوی ادیشن آہا ادیشن بھی کر لیا ہے آہی وا لیکن کوئی رومی پسند نہیں آیا رومیوں نہیں پسند آیا لا کیوں پسند نہیں آیا کیوں ہمیں آپ جو بننا چلے وہ تو آپ ہوگے تو جولیٹ کے لیے آہ ریلی آہ 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 میرے نان جی آسفر بن وڈیچ آہ 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 کیے بہتالی صدیق نوون لیگ آہ کیا بہتالی نوون لیگ آہ 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 داویت و طعب داویت و طعب کانے دی داویت آہ اینجیشن پتللہ جیڑی شہے تو سیکھو گے آہ 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 لیکن جوہ ماجد بھی آشار نگتی لیلا مجھے پاکستان آزتے کی تیلی فری کر دیو پاکستان بازتے کے اندنے بھی آئل فری بترول اے بہترول اے بہترول اے شہی کہہ رہا جی لون لے دائیں خلی بار بہتر جا 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 بھلا کتھوں آرہے ہیں کتھوں یاما گاتا اے یاما گاتا لہا سارے گما پادا نہیں سا یاما گاتا جاپان دے ویچھے گا یار کم از کم تسی اے جگرافیہ ہی صورت حالت دنیا دے ویچھے رکھیا کرو یاما گاتا جاپان دا زبردست شہر ہے گا آپ کہاں یاما گاتا سارجی پاکستان دے ویچھے صاحب تو سمیدار آدمی کاؤن ہے کاؤن ہے توڑے سے نہیں تسی اے جنٹ نرگولی تو تے کانفرنس ہے کیسی بھائی سارے ہم ملکوں دے ویچھے ہو ایک ہے کے نمائندے نے تے جانا سی نا ٹھیک ہے اور توڑے پھراہ نہیں ہوا Arab کہاں پھر میں جاپان یار بزنس کلاس دے ویچھے میں پہلی وری گیا جاکتے آئیں کر کے سیٹھتے بیٹھاں اے ہیں میں بٹن دبایا دیا واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اگرنا مزہちは آیاا Pete وہ توڑے کام everyday دے ویچ بیٹھاں تے جاپانی زبان ہے جا گلہ ہو رہی ہیں انہیں ٹھیک ہے تے توڑا برا سارا ترجمہ ہی دیتے سانڈر ہے ایسی دیکھو نا بھی یہ نیا چیز سرکار نے دیتی ہیں انہیں یہ دا فیدہ بھی چکنا پیچھ دے اچانک کال آگی یہ شباہ شریف صاحب دی کانفرنس دے ویچ میں بیٹھا تھاں تے میں نے کہاں نرگولی کتے ہے گاں میں کہہ سر جی جاپان کہاں تنایے ملتان میں کہاں ہی سر جی جاپانی ملتان ہے ٹھیک ہے سر جی یاما گاتا اتھے کی کرنکے ایسے ہیں میں کہا سر کانفرنس ہے کیسی ایڈا خوبصورت قانون انہاں نے پاس کیتا ہے انہاں نے کہا ہے کہ ہر بندہ چوبیس گھنٹے میں اب رب تحسے گا تاکہ صحت مند اور سارے تندرست رہیں میں کہا سر اس لندہ کا قانون سانوی پاس کرنا چاہیدہ ہے پبلک بڑی پریشان ہے کہ یہ کہ انہاں نے اچھا کہ انہاں دینے پھر کیڑا ایسا قانون بنائیے میں کہا ویسے تو سر جیڑا بھی قانون بناندے ہو نا اب ہم دا ہاتھ سا نکل جاندہ ہے انہاں نے فضول گلنہ کہا رہے آج تو بات خبردار تو میرے آلایا میں کہا سر جی نراز نہ ہو وہ تو سر میرے محسن ہے کہ یہ ہو انہاں نے میرے برتکر آیا سی نا ٹیسٹ میں پورا پاس کر لیا سی او میریاں ذرا چانپا چھوٹیاں سانتے میرے تو محسن ہے کہ نے بارا نراز ہو گئے نے میرے کو لائے واکٹا کیا ہے نا ایدنال پھر میں آہستہ آہستہ انہا نلگلنہ کرنا رانہ ماجے صاحب یار انہاں میں فین ہے گا ابو حسن ہے یہ ہے نہیں نہیں سوری رانہ ماجے صاحب رانہ ماجے صاحب یار بڑے اعلی فنکار ہوئے نے بھئی ہار بندے نال ڈراما کردے نے نہیں 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 ہار چینل تے ڈراما کردے نے تیجڑا انہاں نے ڈراما کیتا ہے جی ہم دو ہمارے سو سپر ڈوپرےٹ ہو گیا اچھا آج کلتے ماشا اللہ سپر سٹار نے کیتے ٹی وی ایچے میرا پتر اگو کئی دا ہندہ ہے تے نال میڈم بھی آئے نے ماشا اللہ آ غریبا امیرہ صاحب آئیا نے ماشا اللہ تے نسیمہ آئلا موبیل نے موڈل بھی نے ایکٹرز بھی نے تے سنگر بھی نے آپ ہی ماشا اللہ گاندے نے آپ ہی سن دے نے تے آپ ہی اٹھ کے گاندے نے نہیں مغا نہیں آئے ایسے لیے بھیک سر تصویر بناندے ہو کیونکہ تاڑی تصویر میرے کل ہندی ہے نا تے مینو یاد رہندہ ہے بھئی آج کڑے کڑے گیسٹ آئے سن ویسے تاڑے کلو گیسٹ ہوئی سر کمال ہم دے نے یہ اور نہیں پروگرام مجھ بیہدہ سر جی ایک فوٹو دے 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 ہو ہو سکتا ہے کسے کام نہ آئے ماشا اللہ یہاں فوٹو بھی اچھا چلو خیر چلو اللہ بارے جی سر جی نہیں سر کدے ہی گل ہو آپ جی سر دے سوی مرگا وہ چھیڑ رہے ہو کے پکایا جے مچھا ہاں 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 ویلکم بیک تو کف شب جی اریج ماجید آپ بہت ریگولر جیم جاتے ہیں تو کوئی ایک فٹنس ٹپ دیں جو نومل لوگ نہیں بیا گا جیم جا رہے تو اپنی ڈیلی بیسی پہ ڈیلی روٹین میں اسے فالو کر سکتے بلکل ریگولر جیم نہیں جاتا میرے پروجیکت شروع ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے تقریبا ایک مہینہ پہلے مجھے ہوش آتی کہ جیم جاتے ہیں تھوڑا بہت اس کو کم کرتا ہوں اوڈا بہت اس کو کم کرتا ہوں لیکن جانا چاہیے اور آپ کرتے ہیں کوئی اس طرح کا جی بلکل کرتے ہیں ہماری فیل میں بہت ضروری ہے تو آپ جیم بہت جاتے ہیں جی جاتے ہیں کتے ہیں کتے ہیں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں چندہ بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ مانگ سکتے ہیں یہ تو سانویتھے بڑا جندہ اٹھے کا تو چاہیئے اچھا بھی کون ہے سوال والا جی بھائی اسلام علیکم میرا نام حسن ہے میرا سوال میم سے ہے میں مگر آپ کو کسی پارٹی کا سلوگن گانے کا موقع ملے تو آپ کس کے لئے گئیں گے جواد ہے مدلی جی میں صرف پاکستان کے لئے گاؤں گی جس میں سب آئیں گے سب آئیں گے مطلب کہ ہمارا صرف پاکستان ڈی پرسینٹ ہوگا ٹھیک ہے پارٹی کا کانا نہیں ہوگا جی السلام علیکم سر سر میرا نام امین ہے اور میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ اپنے کریئر میں کس کوالٹی کو سب سے خاص سمجھتے ہیں اور کیوں سمجھتے ہیں کس کوالٹی کو آپ میں کوئی ایسی خاص جو ٹیلنٹ ہے میرا ایکٹنگ کا وہی ایک کوالٹی ہے جس کو میں اور مزید ریفائن کر رہا ہوں آہستہ آہستہ اور دوسری ایک اور کالٹی ہونی چاہی ہے تھوڑا آپ کو grounded موڈیسٹ اور تھوڑا humble رہنا چاہیئے اپنے پورے کریئر میں وہ ہی آپ کو اوپر لے کے جاتا ہے جی اسلام علیکم سر میرا نانا عمر فروغ ہے اور میرا کوشٹن میڈم امیرہ میر سنگر سے ہے کہ جو آپ کا اپنا آل ٹائم فیوریٹس ہوں گا وہ کونسا ہے میر اپنا ان کا اپنا یا جنرلی جو کل گانا ان کا وہ کہہ رہے ان کا اپنا ہے ان کا اپنا گانا کونسا آپ کا سب سے فیوریٹ ہے میرا جو فیوریٹ گانا ہے وہ اگر میں بتاؤں تو ابھی تک وہ آیا نہیں ہے وہ آئے گا مجھے لگتا آپ کی باتن سے آئے گا بھی نہیں ریز کر دینا چاہیے آپ کو اگر فیوریٹ ہے آپ کا ایکچھلی میں نے لائن اپ کی اپنے گانے ایسے کہ وہ گانا ہے سیزن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کچھ گانے اس سیزن کون سے سے ریلیٹڈ ہے وہ ہے تھوڑا ونٹر سے ریلیٹڈ ونٹیج سے ونٹر ونٹر سردیو 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 ایسا ونٹر سونگ ہے ٹھیک ہے ونٹر سونگ ہے وہ ونٹر سونگ ہے وہ ونٹرس کے اندر آئے گا تو اب میں لے کر آؤں گے تو لوگ کہیں گے یہ گانا تم نے گرمیوں میں ریلیٹڈیاں مزہ نہیں آیا اسی سنا اسی ریزانیاں لیلے نہیں ہیں یا کمبل گوٹا کٹ دیئے جب اس کا یعنی کہ موسم جو ہے وہ ہمیں نومبر دسمبر میں کہیں گے ہاں جی اس جو گانے میں ہم نے اس کو شوٹ کرنا ہے وہ فل فائر میں کھڑنا ہے فائر میں آگ چل رہی ہے اور میں آگ کے اندر کھڑی ہوں آپ آگ کے اندر ہیں اور آگ چاروں طرف ہے آگ چاروں طرف تو اگر وہ سمرز میں آئے گا آگ لگی ہوئے تو لوگ کہیں گے ایک بہلی بہت بازیگ ہے پہلے اتنی گرمی ہے آگ کو دیکھنے کا دل نیش آئے گا ٹھیک ہے تو جب وہ ونٹرز میں دیکھیں گے لوگوں میں مسہ آرہا ہوں گا گانا جو ہے وہ گانا نہیں وہ ایک فائر پلیس کی جگہ بھی لے لے گا ایگریسیو سونگ ایگریسیو سونگ ایگریسیو ایگریسیو کس طرح سے موسیق ویسے کمپوسیشن ویسے کس طرح سے سب کچھ کیسے؟ کیا لیرکس ایسے ہیں؟ لیرکس ایسے ہیں اوپر سے آپ کو پہتا ہے کہ جیسے لیرکس ہوتا ہے پھر موسیق بھی بیسا ہی بنایا ساتا ہے اس کا موسیق بھی ایسے ہی ہے کہ پرسنلی میں اپنے اس کانے کو سنتی ہوں تو میرے اپنے گوز پمپس ہو ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایسے لیرکس خود لکھے ہوئے ہیں اس کے بھی جی جی امیرہ اس کے اندر سردیاں کہا ہے اس کا جو موسیق ہے نا وہ ایسا ہے میں سمجھا کہ مظر ہے ہاں ہی نہیں کہ یہ تو آپ اس سیزن میں کریں ریلیز تو نہیں نہیں جب آپ اس کا ویڈیو دیکھیں گے آپ کا ایڈیا ہو چاہے آپ ویڈیو کی وجہ سے ٹھیک ویڈیو کی وجہ سے کر کے بیٹھی بھی اور دوسری جو چیز انٹرسنگ لگی کہ پھر سے ایک بار دھوکہ جائی پہ آپ نے گانا بنایا کہ پھر کوئی بہت ملے بھائی کیا کریں اب نہیں آپ ہمیں بتائیے کہ کیا ہوا ایسا کہ یہ اس پر بھی آپ نے کہا کہ میں رونے لائک تھا نہیں میں یہاں نہیں بتا سکتی ٹیشو پیپر کی طرح ہے نہیں نہیں ٹیشو پیپر بھی نہیں نہیں میں ایسا ٹوائد کر دیں گے مگر مجھے ویسے بتائیے کہ یہ بھی کوئی دھوکہ اور یہ کوئی صاحب جو ہیں وہ صبح کسی اور نال شام کسی اور نال تو کچھ کچھ آپ نے اس طرح کا جو لیریکس میں ذکر کیا تو کہ آپ کا گانا ایسا ہے جو کہ یہ اس دھوکے کے علاوہ بھی آپ نے بنایا ہو جی بہت سارے ہیں جیسا کہ ابھی میرا ریسن گانا ہے آر پار جو کہ بہت ہی لگی رویس ہوں یہ بھی کوئی کوئی چھوڑا ہو رہا ہے جو کسی مرد کے آر پار ہو رہا ہے سروہی میری اکھیاں نے کیتا ایسا وار ہانیاں ٹھیک ہے میں ہو گئیاں عشق دیار پار ہانیاں ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا کچھ پوزٹیوٹی بات کی اہم نے تھوڑا سا کوئی ہے ایک ادا کوئی بیچ میں ایسا بھی کوئی واقعہ ہوا ہے کہ جس کے ادر پوزٹیوٹی آپ کو ملی ہے جی جی اسلام علیکم میرا نام شہری آرے اور میری پویٹری میں امیرہ میر کے لیے آپ کس کی پویٹری ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی شہری ہے یہ حجبان دے بھی کہہ رہے ہیں میں مہمان لیں ساغ بھی لے گیاں یہ بتائیے کہ آپ نے پویٹری خود لکھی ہے جی میں نے خود لکھی جی تو سنائیے پھر نا جانے یہ نظریں کیوں داسی رہتی ہیں نا جانے انہیں کیوں کسی کی تلاشی رہتی ہے یہ جان کر بھی کہ وہ قسمت میں نہیں پھر بھی انہیں پانے کی آسی رہتی ہے یہ شیر انہوں نے پڑھا آپ نے امیرہ جی کو ڈیڈیکیٹ کیا تھا یہ ٹھیک ہے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا مہم بسپائیٹ دے فیکٹ کہ آپ اتنے اگریسیف گانے بنا رہی ہیں دیکھیں انہوں نے کتنے اچھے خیالات کا اظہار کیا محبت آ رہی ہے مردوں کی طرف نہیں چاہیے اس لئے میرے خیالات چینج ہوں گے نا جی جی بالکل ایسی چینج ہوں گے جی تو انڈر سپوٹلیٹ کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ ماجد اور امیرہ آپ سے سوال پوچھوں گا آپشنز دوں گا ان میں سے جواب چوز کرنا ہے کہیں پہ لگے کہ جواب نہیں دینا چاہ رہے یا نہیں دے پا رہی تو آپ جنرل نالج پہ جا سکتے ہیں ہائے ہوئے جنرل نالج پہ اگر صحیح جواب دیا تو ماجد آپ سے سٹارٹ کریں پہلے جی ماجد صاحب یہ بتائیے زندگی پہ آپ کی فلم بن رہی ہے کیا چاہیں گے ان میں سے کون سا ایکٹر آپ کا کیریکٹر کرے اس میں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فیروز خان فوات خان اور حمزہ باسی حمزہ باسی حمزہ باسی کریں لفٹ کے اندر انٹر ہوئے تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گے ایک کو سمائل دیں گے اور ایک کو کہیں گے آپ کا فلور آ گیا ہے آپشنز ہیں آپ کے پاس ہمائیو سعید فہد مصطفی اور علی زفر سیلفی کس کے ساتھ ہے فہد مصطفی کے پاس ٹھیک ہے سمائل کن کو دے رہے ہیں ہمائیو بھائی کو اور فلور آ چکا ہوا ہے علی بھائی کو ٹھیک ہے چاند پہ جا رہے ہیں کسی کو ساتھ لے جائیں جس کو لے کر جائیں گے ان کو وہیں چھوڑائیں گے although you will come back کس کو چاند پہ چھوڑ دینا چاہتے ہیں آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں کبرہ خان اور آئیزہ خان لیس ٹرائے جنرل نولیج جنرل نولیج پہ جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے قانون سے آپ کا تعلق ہے اللہ خیر کرے پاکستان کے لانگست سرونگ چیف جسٹس آف تی سپریم کورٹ کون تھے پاکستان کے پہلے پر اپنے ساتھ لے کے جانا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمان اور چاہت فتح علی خان میں گئے چاہت صاحب انہوں لے جی گے یہ بتائیے دوپتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹس آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں امیرہ اور عریج وہ چونکہ مردوں کے بہت خلاف ہیں تو میں ان کو دے دوں گا لائف جیکٹس میں اچھے گانے لکھ لوں گی دیکھیں انہوں نے فیصلہ کیا امیرہ اب میں کیا کر سکتا ہوں تو امیرہ جی آپ کی باری ہے امیرہ یہ بتائیے ان میں سے کس کا گانا ایک بار سنیں گی کس کا گانا بار بار سنیں گی اور کس کا گانا چل رہا ہو تو فیلال آپ کمرے سے چلی جائیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں فرحان سعید، علی زفر اور آتف اسلم تو کس کا گانا بار بار سنیں گی آتف اسلم کس کا گانا ایک بار سن لیں گی علی زفر ٹھیک ہے اور کس کے وہ باہر جا رہی ہیں فران صحیح ٹھیک ہے یہ بتائیے چاند پہ جا رہی ہیں دو بی اے پی پاس ہے آپ کے پاس کسی ایک کو آپ نے وہاں چھوڑ آنا ہے کس کو چاند پہ آپ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس چوہیں وہ ہیں احمد علی بٹ اور تابش حاشم یہ احمد علی بٹ احمد علی بٹ کو چاند پہ چھوڑ دیا ہے لفٹ کے اندر انٹر ہوئی تین لوگ موجود ہیں ایک کسا سیلفی ہے ایک کو سمائل دینی اور ایک کو کہنا ہے کہ آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز ہیں آپ کے پاس راحت فتح علی خان سجاد علی صاحب اور شفقت امانت علی صاحب راحت فتح علی خان سب کے ساتھ سیلفی لینا چاہتی ہیں ٹھیک ہے سمائل کن کو دے رہی ہیں سجاد علی صاحب کو گر فلور کس کا آگیا ہے شفقت امانت علی صاحب ٹھیک ہے یہ بتائیے ٹائٹینک پہ آپ بھی جا رہی ہیں کس کو ساتھ لے کے جانا چاہیں گی ٹائٹینک پہ مطلب ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبے ضروری نہیں ہے اور اگر وہ ہوا بھی تو اس سے پہلے تین چار دن تو گزر نہیں ہے کون ہوں گے وہ جن کو آپ ٹائٹینک پہ لے کے جانا چاہیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب پرویس خٹک اور جناب عثمان بزدار عثمان بزدار عثمان بزدار ساتھ ہوں گے وہ بجا فیورٹ ہے فیورٹ ہے ان کے بھئی تم نہ سڑو میں تو سڑا میرے نا پرویس خٹک ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں آپ دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دیکھر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کس کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب چہت فتح علی خان اور جناب کیسر پیا چلیں ابھی وہ ساتھ بیٹھے ان کا تھوڑا دیل رکھ لیتی ہوں ان کو لائف جیکٹ اگر یہ ساتھ نہ بیٹھے ہوتے تو پیٹھار پانی گانزب میں نے وہ ارکی تنخواہ مل دی میں نے اگر لائف رہنا ہے مجل صاحب بہت بہت شکریہ شو پر تشکر لانے کا امیر آپ کو بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا آپ دولو بیسٹ اف لک اور تینکیو سو مچہ